ملکہ ارجن کھڑگے ملکہ ارجن کھڑگے کا راجستان کی ستہ کو لے کر فیصلہ کیا رہتا ہے کیونکہ کہتے ہیں ہمیشہ شروعات کو لے کر سوال اٹھائے جاتے کہ آپ کی شروعات کیسی تھی انجام کیا ہوگا وہ تو بات کی بات رہے گی لیکن شروعات اگر ملکہ ارجن کھڑگے کی راجستان کی ستہ کو لے کر بہترین رہی تو آنے والے گجرات اور ہیماچل چنام میں یہ مان لیا جائے گا کہ کھڑگے بڑا کھیل کر سکتے ہیں وپکشی پاچیوں میں نمازکار مرنام ہے دیپک گپتہ اور یہاں پر بات کریں گے راجستان کی ستہ میں آئے سیاسی بھوچال کو لے کر لگتار سوال اسی بات کو لے کر بنے ہوئے ہیں کہ راجستان میں کیا پائلٹ کو سیمپت دیا جا سکتا ہے کیونکہ سونیا گاندی نے تو چپی سادے رکھی تھی اور پائلٹ نے سونیا گاندی سے ملاقات کرنے کے یہاں پر آنے کے بعد تمام باتیں کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ کانگریس کی سرکار کو ایک اور بار ریپیٹ کرانا ہوگا کیونکہ جب جب سرکار بنتی ہے تو سرکار گر بھی جاتی ہے یعنی کی اس سرکار کا بننا صرف قسمت کا کھیل تھا ان کی کوئی محنت نہیں تھی کیونکہ جنتہ الگی تیور دکھا رہی ہے پانچ سال بی جے پی پانچ سال کانگریس لیکن اب کانگریس کو اپنے تیور دکھانے ہوں گے اور اپنی فارم میں آ کر یہاں پر پوری طریقے سے راجستان کی جنتہ کا دل لگاتار جیتے رہنا ہوگا لیکن اس میں بھومکہ رہے گی سبھی کانگریس پارٹی کے ویدھائکوں کی ہر ایک ویدھائک کی بھومکہ بہت اہم رہتی ہے لیکن ویدھائک کھیما ہی اگر بٹا ہوا رہے گا تو کیسے یہاں پر راجستان میں ستہ پر واپس ہی کر پائے گی کانگریس پارٹی ملکہ ارجن کھڑگے کے فیصلے کو لے کر کئی سارے سوال کھڑے کیے گئے کیا وہ گہلوت کے سمرتنے فیصلہ سنا دیں گے کیونکہ ملکہ ارجن کھڑگے پورانے نیتہ ہیں اور اشو گہلوت کے ساتھ ان کے اچھے دوستانہ یارانہ 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 سممند دیکھنے کو ملتے ہیں اور پائلٹ ملکہ ارجن کھڑگے سے اتنا ملاقات نہیں کرتے کیونکہ سمیں کے ساتھ بہت سارے حالات بدلتے ہیں اور پائلٹ کو یواؤں کے ساتھ جیادہ سکریے دیکھا جاتا ہے جیسے جوتی رادیتیا سندیا یا پھر جگنیش میوانی یا کنیہ کمار لیکن اب بات آتی ہے راجستان کے ستہ کے ایک انت کی کہ راجستان کی ستہ کا انت کہاں پر ہوگا آپ کے لئے خاص ریپورٹ تیار کریے جس میں آپ کو زیادہ جانکاری ملے گی کہ کیسے راجستان کی ستہ کا کھیل بدلے گا کھڑگے کے ایک فیصلے سے اور گہلوت کے بھی اپنے ہی کچھ فیصلے ہے کیونکہ تین بار کے مکھے منتری رہ چکے ہیں تو اتنی آسانی سے تو ان سے سی ام کرسی چھین پانا آپ بہت کہہ سکتے ہیں کھڑگے کے لئے آسان کام نہیں رہے گا تو دیکھیں آپ ہماری ایک خاص ریپورٹ دھوکی باج کہا گیا گددار کہا گیا لیکن یہ بھی ان سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ آنے والے وقت کے سی ام وہ ہی ہوں گے سوال یہ اٹھتا ہے کہ گہلوت خود اپنا سی ام پد ملکہ ارجن کھڑگے کو سوپیں گے یا ملکہ ارجن کھڑگے اپنے ایک فیصلے سے راجستان کی ستہ بدل دیں گے کانگریس ہائی کمان کو تیہ کرنا ہے کہ بڑی سنکھاؤں میں ویدھائکوں کے دم پر جادو دکھا رہے گہلوت راجستان کے مکھے منتری پت پر رہیں گے یا ان کی جگہ سچن پائلٹ کو لائے جائے کانگریس ادھیاکش پت کی جگہ راجستان کے مکھے منتری کی قرصی چننے والے اشو گہلوت نے کئی بار اشاروں اشاروں میں جتا دیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں فیلال اس مدے کو کانگریس نے پارٹی ادھیاکش پت کا چناب ہونے تک ٹال دیا تھا لیکن اب نئے ادھیاکش کھڑگے کو اس پر کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا ہی پڑ سکتا ہے کیونکہ راجے میں ویدھان سبا چناب ہونے والے ہیں اور ویپکش کو بول لے کا کہیں نہ کہیں سمیں بہانہ ملا ہوا ہے راجستان کانگریس میں چل رہی رار کے بیچ راستہ نکالنا کھڑگے کے لیے آسان نہیں ہے راجستان کی راجنیتی میں اشو گہلوت بڑا چہرہ ہیں جس راجے میں ہمیشہ اوچھی جاتیوں کے نیتا ہی راجنیتی کا کیندر رہے وہاں OBC کے تحت مالی سمودائے سے آنے والے اشو گہلوت نے اپنی جگہ بنائی ہے اور راجے میں تین بار مکھے منتری بن چکے ہیں حالانکہ کھڑگے جو خود دلیت چہرے ہیں لیکن پارٹی کے لیے کسی بھی OBC نیتا کو اس سمیں در کنار کرنا آسان نہیں ہے ویسے بھی اشو گہلوت کے پاس ویدھائکوں کا سمرتن ہے کچھ ہی ویدھائک سچین پائلٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں لیکن سچین پائلٹ کے امید کو سیرے سے خارج کر دینا بھی آسان نہیں ہے گرجر برادری سے آنے والے سچین پائلٹ سال 2018 میں راجستان کانگریس ادیخش کی کمان سمحل لائی تھے انہوں نے جمین پر بہت محنت کری اور گرجروں کا اچھا خاصہ ووٹ کانگریس کے کھاتے میں گیا تھا مانا جاتا ہے کہ ٹیمز آہول کے سیوار نیتا کو گاندی پریوار کی اور سے مکھے منطری بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا اور کانگریس کارے کرتاؤں بھی ان کے سیمپت کے چہرے کی ہی طور پر دیکھ رہے تھے این وقت پر پائلٹ کے ساتھ دھوکہ ہوا اور اشو گہلوت کو سیم بنا دیا گیا ایسا ہی فیصلہ مدی پردیش میں بھی جوتیرہ دیتیا سندیا کے خلاف ہوا تھا جب کملنات کو سیم بنا دیا گیا تھا مدی پردیش میں تو سندیا کانگریس کی سرکار کو گرا کر بی جے پی میں شامل ہو گئے اور کیندر میں منطری بن گئے لیکن سچین پائلٹ کے ساتھ اتنے ویدھائک نہیں آ پائے کہ وہ سرکار گرا پائیں اس کی ایک وجہ بی ایس پی کے سبی چھے ویدھائکوں کا چھوٹ کر کانگریس میں شامل ہونا رہا گہلوت نے پائلٹ کے ہر داو کو بخو بھی جواب دیا اتنا ہی نہیں دونوں نیتاؤں کے بیچ تیکھی بیان باجی بھی دیکھی گئی لیکن پائلٹ کو گہلوت کی کرسی نہیں ہلا پائے پریانکہ گاندی کے سمجھانے بجانے کے بعد سچین پائلٹ دو سال سے شان تھے لیکن اب وہ گاندی پریوار کی کوشش ہے کہ ویدھان سبا چناب سے پہلے اشوگ گہلوت کو ہٹا کر سچین کا راستہ صاف کر دیا جائے اس کے لیے اشوگ گہلوت کے کانگریس ادیشپت کی ذمہ داری دینے کا پلان منایا گیا ہے لیکن راجنیتی کے ماہر کھلاڑی اشوگ گہلوت اس بات کو بکھو بھی سمجھ رہے تھے ان کو پتا تھا کہ مکھے منطری کی کرسی نہ رہنے پر راجستان کی راجنیتی میں دکھل ختم ہو جائے گا اور کانگریس کے ادیشپت پر بیٹھنے کے بعد بھی وینا گاندی پریوار کے اچھا سے وہ کوئی کام نہیں کر پائیں گی یہ بہت بڑی جادوگری اس بار کری یہاں پر گہلوت نے سال دوہجار تیس میں راجستان مدی پردیش اور چھتیس گڑھ میں لوگ سبا چناب ہونے ہیں ان تینوں ہی راجنیتی میں کانگریس کی سیدھی ٹکر بی جے پی سے ہونی ہے راجستان میں جنتہ ہر چناب میں سرکار بدل دیتی ہے لوگ سبا چناب دوہجار چوبیس میں ہیں ان چنابوں کا منویگیانک اثر لوگ سبا چناب میں پڑتا ہے حالانکہ دوہجار اچھارہ میں کانگریس نے تینوں راجے میں سرکار بنانے کے بعد بھی لوگ سبا چناب دوہجار انیس میں بری طرح سے ہار گئی تھی پھر بھی بی جے پی ہویا کانگریس تینوں ان ویدان سبا چناب کو جیتنے کے لئے جی جان لڑا دیں گے کیا سوستا ہے پائلٹ کھیمہ یہ بھی ہاں پر معنی رکھتا ہے کیونکہ ملکہ ارجن کھڑ گئے ایکسپیرینس ہیں اور گہلوت بھی ایکسپیرینس ہیں تو کیا پائلٹ کھیمہ گاندی سے مل کر خود کو پارٹی کو سمرپت کارے کرتا جتانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن ان کے تیور بلکل ویسے ہی ہیں حالی میں انہوں نے ایک بیان دے کر صاف کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ انوبغ کا کوئی وکلپ نہیں ہو سکتا یواؤں کو دھیرے بنائے رکھنا چاہیے اور اپنی باری کا انتظار کریں ان کے بیان سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والے نہیں ہیں گاندی پریواد ناراض ہیں لیکن گہلوت بھی ماہر ہیں جی ہاں جس طریقے سے گہلوت کی تیور دیکھنے کو مل رہے ہیں اسے صاف لگ رہا ہے کہ استیفہ دینے کی سمیں بلکل بھی فراک میں نہیں ہیں گہلوت بلکہ وہ تو چاہتے ہیں اس بار کا بجٹ جلد سے جلد آ جائے آپ کو بتا دے کہ راجستان کی سطح کا فیصلہ کرپانا اتنا بھی آسان نہیں رہے گا دو سو سیٹوں والی ویدان سبا میں وہمت کے لئے سو سیٹے چاہیے راجی میں OBC ووٹروں کی سنکھیا بہت بڑی ہے پچاس ویدھائک صرف OBC سے کیٹیگری سے آتے ہیں جس میں پندرہ ویدھائک تو صرف جوتپور منڈل کے آتے ہیں کانگریس کے پکشم OBC ووٹروں کے جھکاو کی بڑی وجہ سی یہ ماشوک گہلوت بھی ہے لیکن ہندی پٹی والے راجیوں میں بی جی پی جس طرح سے OBCوں کو لے کر رننیتی بنا رہے وہ اس سمیں کسی بھی OBC نیتا کو سیمپس سے ہٹانے کے کانگریس کے لئے آسان نہیں ہونے والا ہے دیکھنا دلچسپ رہے گا کہ آلہ کمان ملکہ ارجن کھڑگے کا فیصلہ گہلوت کی کرسی چھننے پر آتا ہے یا پھر پائلٹ کو جھٹکا دینے پر دیکھا آپ سب ہی نے کس طریقے سے یہاں پر گہلوت کے بھی تیور پوری طریقے سے یہاں پر ساتھ بیاسمان پر ہیں کیونکہ تین بار کے مکھے منتری رہے اور گاندی پریوار کے خلاف کچھ کٹھ اور فیصلے لیتے بھلے معافی مانگے گئی لیکن گاندی پریوار کے خلاف فیصلے لیتے وہ انہوں نے جتا دیا کہ وہ کسی کی کٹ پتلی یا کسی کا ریموٹ کنٹرول نہیں بننے والے وہ فیصلے لیں گے تو اپنے لیں گے اور کہیں نہ کہیں کھلے طور پر وہ راجنیتی کرتے نظر آئیں گے اور وہی دیکھنے کو ملنا ہے سمیں راجستان کی ستہ میں پائلٹ کی خاموشی کیا کوئی بڑے توفان کیوں رشارہ کر رہے کیونکہ سندیا کا بھی اس میں ادھارن دیا گیا کیسے سندیا نے مدی پردیش کی راجنیتی کا پورا کھیل بدل دیا تھا ویدھائکوں کے سمرتن تھی سرکار گرائی اور بی جے پی کی سرکار بنائی کیا وہی کھیل یہاں پر راجستان میں بھی دیکھنے کو ملے گا جب تک کوئی بھی یہاں پر اپنی چپی نہیں توڑے گا تب تک قیاس لگاتار لگائے جائیں گے اور قیاسوں کا وزار بھی گرم رہے گا کیونکہ اب ایسے میں پائلٹ کی بھومکہ کو لے کر لگاتار سمیں سمیں پر سوال اٹھائے گئے پی سی سی چیف بنانے کی ان کی بات نکل کر سامنے آئی کو ایک جھٹ کر کے رکھیں دیکھنا دلچسپ رہے گا کہ راجستان کا سیاسی کھیل کہاں پر جا کر تھمتا ہے اور کانگریس کے نیا دیکش ملکہ ارجن کھڑگے کا فیصلہ کیا خود سے ہوگا یا سونیا راہل سے ملاقات کر کے اور کچھ یہاں پر بڑا پلان تیار کیا جارہا ہے گجرات چناف سے پہلے راجستان کی سطح میں بدلاب کو لے کر بنے رہے چینل کے ساتھ تیسی اور تمام جانکاریوں کے لئے بہت بہت دھنیواد